بسم اللہ الرحمن الرحیم معلم الانشاہ جلد اول سے آج ہم الدرس الخامس کی تمرین نمبر چومیس حل کر لیتے ہیں اس سے پہلے ہماری تمرین تئیسے حل ہو چکی ہے تو یہ جو ہم آج ترکیب پڑھ رہے ہیں یہ مظافر مظافلے کی بحث آج ہم پڑھ رہے ہیں تو آج ہم نے اردو سے عربی ترجمہ کر لینا ہے یعنی اردو سے ہم نے عربی ٹرانسلیٹ کر لینا ہے اور یہ مظافر مظافلے کی ترکیب ہے تو چلے ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں تو لکھا ہے اللہ کے گھر کی عظمت جب ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے اس کا بھی ترجمہ ہم نے ریورس کر لینا ہے یعنی پہلے ہم عزمت لائیں گے اس کے بعد بائت لائیں گے اور اس کے بعد اللہ لائیں گے یعنی ہم لکھیں گے عزمت بائت اللہ اللہ کے گھر کی عظمت دیکھیں عزمت بائت اللہ اللہ کے گھر کی عظمت آیا سمجھ میں تو یہ ہم نے پڑھ لیا ہے جو مظافلہ ہوتا ہے اور اس پر الفلام آتا ہے لیکن جب وہ اپنے ماباد کی طرف مظاف استعمال ہوتا ہے تو اس پر نہ الفلام آتا ہے اور نہ اس پر تنوین آتی ہے اس وجہ سے یہاں پر عزمت بائت اللہ ہی آیا یہاں پر اس کے نیچے تنوین نہیں آئی چونکہ یہ اپنے ماباد کی طرف مظاف استعمال ہوتا ہے اسی طرح نوح علیہ السلام کے کشتی کے سوال اس کو لکھیں گے ہم اب سوال ہم رکابو بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ہم لکھیں گے راکیبو اس وجہ سے جمعہ کا جو نون اور تصنیہ کا جو نون ہے اس کو گرانے کی کوشش کر لیں گے یہاں پر جمعہ کا نون ہم لائیں گے اور اس کو گرائیں گے جیسے لکھیں گے ہم راکیبو راکیبو صفی نتی وہ آپ کا نہ ٹھہرے راکیبو اصل میں تھا راکیبو نہ کہتا تو ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ جب ہم مضاب بنا لیتے ہیں تو اس کا جو نونے تصنیہ ہوتا ہے اور نونے جمع ہوتا ہے اسم کا وہ گر جاتا ہے ہم لکھیں گے راکیبو صفی نتی نو ہین آیا سمجھ میں صفی نتی نو ہین راکیبو نو کے کشتی کے سوار آیا سمجھ میں نو کے کشتی کے سوار تو یہاں پر ہم نے صفی نتی لائیا چونکہ اپنے معباد کی طرف مضاب استعمال ہو تو اس پر تنوین نہیں آئے گی اسی طرح یہاں پر ہم رکا بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر جو نون ہے وہ گرا ہے اس وجہ سے ہم نے راکیبو لا یعنی یہ یہاں پر تھا راکیبو نہ تو یہ نون ہم نے گرایا ہم نے لکھا راکیبو ہم نے پڑھ لیا کہ جمع اور تصنیہ کا نون گر جاتا ہے اضافت کی وجہ سے اس کے بعد ہے دیہات کے باشندو کی زندگی دیہات کے باشندو کی زندگی ہم لکھیں گے یہاں پر حیاتو سکانی سکانی یہ لکھا ہے پیچھے رہنے والے باشندو سکانی سکانی القریہ تھی آئے سمجھ میں قریہ تھی اب دیکھیں یہاں پر حیاتو حیاتی نہیں یہاں پر حیاتو آئے گا حیاتو سکانی القریہ تھی یہ گاؤں کے رہنے والوں کی یا باشندو کی زندگی آئے سمجھ میں اسی طرح ہندوستان کے کارکھانوں کے مزدور یہاں مزدور کو ہم پہلے لکھیں گے عمالو عمالو کارکھانو مسان مسانع عمالو مسانع الہندی ہند ہندوستان کے کارکھانوں کی کارکھانوں کے مزدور آئے سمجھ میں اسی طرح پھر اس کے بعد انڈونیشیا کے مسلمانوں کی زبان تو ہم لکھیں گے اس کو لغا تو لغا تو مسلی می یہاں پر لکھیں گے مسلی می اصل میں تھا مسلی مونہ تو ہم نے اس کو جریحالت میں بن جائے تھا مسلی می نہ یا مسلی می بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ہم اس وجہ سے لائیں گے مسلی می چونکہ ہم اس کا نون گرائیں گے جیسے لغا تو مسلی می انڈونیشیا انڈونیشیا آئے سمجھ میں لغا تو مسلی می انڈونیشیا یعنی انڈونیشیا کے مسلمانوں کی زبان مسلی می نہ تھا اصل میں چونکہ یہ جو مزا فلہ ہوتا ہے جب یہ مزکر سالم کا اس کا حالت نصبی اور جریح میں یا نون ماہ قبل مقصور انہوں نے مفتوح کی ساتھ آتا ہے اس لئے یہاں پر مسلی می تھا مسلمین تھا اصل میں انڈون گر گئے اضافت کی وجہ سے اس کے بعد ہے عمر بن عبدالعزیز کا عدل اس کو لکھیں گے عدلو عدلو عمر بن عم عمر بن عبدالعزیز عبدال عزیز آیا سمجھ میں عبدالعزیز عدلو عمر بن عبدالعزیز اسی طرح گلاب کے فول کی سرخی اس کو لکھیں حمرتو حمرتو عبدالعزیز حمرتو عبدالعزیز یعنی اس کو گلاب کا فول اس کو کہتے ہیں عبدالعزی بن عبدالعزیز عمرتو عبدالعزیز گلاب کی فول کی سرخی اسی طرح شعب کے کلم کا رنگ اس کو لکھیں ہم لونو قلم شعائی بن لونو قلم شعائی بن شعائی بن آیا سمجھ میں کاریگر کے ہاتھ کی صفائی اس کو لکھیں گے ہم سرعتو یعنی صفائی انہوں نے لکھا ہے تیزی سرعتو سرعتو یادی یادی اصانعی اصانعی یعنی کاریگر کے ہاتھ کی صفائی یا تیزی آیا سمجھ میں سرعتو تو میرے خیال سے آپ کو تھوڑا پسن میں آگیا ہے اس کے بعد ہے حسن کی گھڑی کا ڈائل حسن کی گھڑی کا ڈائل اس کو آپ کتاب کی طرف سے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد میں اس کو یہاں صرف عربی کر لیتا ہوں تو ڈائل کہتے ہیں مینا او اس کو لکھیں گے مینا او ساعتی حسنن کیا لکھیں گے ہم می مینا او ساعتی حسنن آیا سمجھ میں اسی طرح ہے اس کے بعد دیوار کی گھڑی کی دو سویاں اب دیکھیں دو سویاں ہے یعنی تصنیہ ہم نے لانا ہے اس کو لکھیں گے ہم اقربا تصنیہ اصل میں تھا اقربانی اقربانی تھا چونکہ یہ نون گر گیا ہے کس کی وجہ سے دو سویاں اسے بولتے ہیں یعنی یہ نون گر گیا ہے اضافت کی وجہ سے ہم لکھیں گے اقربا ساعتی ساعت الجداری آیا سمجھ میں ساعت الجدار اس کو لکھیں گے دیوار کی گھڑی کی دو سویاں آیا سمجھ میں اقربا ساعت الجداری دیوار کے گھڑی کی دو سویاں اسی طرح ہے گھنٹے کے بجنے کی آواز اس کو لکھیں ساوتو دقل ساوتو آواز کو کہتی ہے ساوتو دقل گھنٹے کی اساعتی آیا سمجھ میں گھنٹے کے بجنے کی آواز تو میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ بہت آسان ہے اس کو اپنی طرف سے بھی حل کر لیجے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے اور اپنی طرف سے بھی کچھ جملے بنا لیجے گا اس کے بعد ان کو حل کر لیجے گا تو چلی ہوگئے ہمارے آج کی تمرین نمبر چوہیس انشاءاللہ چوبیس انشاءاللہ ہم اور ایک تمرین حل کر لے گے